السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر نے نائنگت ٹیند فسٹی روڈ سیکنڈر کے اسٹورنٹس کے لیے پروموشن پالیسی بنا لی ہے وہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا آپ کو انگلیش کے اندر بھی بتایا تھا اردو کے اندر بھی بتائی تھی تمام پالیس لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اسٹورنٹس کے سوالات آئے ان کو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے پالیسی کے کچھ پوائنٹ ان کو سمجھ نہیں آئ تو آج میں آپ کو مرادراز جو ایجوکیشن منسٹر ہیں پنجاب کے انہوں نے یہ خود اردو نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے پنجاب کے نائنٹھ ٹیند فسٹی روڈ سیکنڈر کے اسٹورنٹس کی پروموشن پالیسی کا نوٹیفکیشن اردو کے اندر اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلڈ اسکولرشپز اور بے تہاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکتے ہیں دوستو یہ نوٹیفکیشن پنجاب کے نائیتھ ٹین فرسٹیر اور سیکنڈر کے اسٹوڈنٹس کی پروموشن پولیسی کا ڈاکٹر مراد راس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے اسی میں سے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں اردو زبان کے اندر پہلا نوی اور گیاروی کلاس کے طلبہ کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیا جائے گا نائن اور گیاروی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے گا دہم کلاس کے بچوں کے پیپر چیک ہوں گے اور ریزلٹ دیا جائے گا ٹھیک ہے دسویں کلاس کے جو پیپر ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر ان کی مارکنگ ہوگی اور اس کے بعد ان کا ریزلٹ جاری ہوگا اور پندرہ جون سے ان کی مارکنگ شروع ہو جائے گی پیپرز کی اور نوے دن کے بعد ٹینتھ کلاس کا پنجاب بر کا ریزلٹ آئے گا باروی کلاس کے طلبہ یا گیاروی کے نمبر دگنا کروالیں یا دوہزار اکیس میں امتحانات میں حصہ لے لیں فیصلہ کرنے کی حتمی تاریخ پندرہ جلائے تو دوستو باروی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گیاروی کے نمبر دگنا کروالیں یعنی ڈبل کروالیں جو ان کے آئے ہیں یا وہ دوہزار اکیس کے اندر امتحانات دینا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں پندرہ جلائے تک وہ بورڈ کو فیصلے سے متعلق بتا دیں نویں اور دہم کے طلبہ کے لئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں ہوگا نائن اور ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لئے اگلے سال یعنی دوہزار اکیس کے اندر کمپوزٹ امتحان نہیں ہوگا وہ دسویں اور باروی جماعت کے امتحان دیں گے جن سے ان کے پچھلے سال کا ریزلٹ کلکولیٹ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو جو ٹینتھ اور پیلتھ کلاس کے جو طلبہ و طالبات ہیں جن کے پیپر دینا تھے ان کا جو ہے وہ پچھلے یعنی نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کے ریزلٹ کی بنیاد پر ان کا ریزلٹ کلکولیٹ کیا جائے گا اس کے بعد دسویں اور باروی کلاس کے طلبہ کا ریزلٹ نویں اور گیارویں کلاس کی بنیاد پر تحق کیا جائے گا اگر ان کا پچھلا سال کلیر مکمل ہوا ہر طالب علم کو تین فیصد اضافی نمبر دی جائیں گے تو جو جو گیارویں اور بارویں اور دسویں کلاس کے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ جو ان کا پچھلی کلاس کے اندر یعنی نائنٹھ اور الیونتھ کلاس کے اندر تھا تو اس کا وہی ریزلٹ دسویں اور بارویں کے اندر ہوگا لیکن اس کے اندر آپ کے تین پرسنٹیج اضافی ہوگی یعنی اگر آپ کا نائنٹھ کے اندر سیونٹی پرسنٹیج تھی تو آپ کو ٹینٹھ کے اندر سیونٹی تھری کر دی جائے گی اسی طرح آپ کے گیارویں کے اندر سکسٹی تھی تو آپ کو ٹیلتھ کے اندر سکسٹی تھری کر دی جائے گی اس کے بعد نویں اور گیارویں کلاس کے وہ طلبہ جو ساٹھ فیصد سے زیادہ مزامین میں پاس ہیں نویں اور گیارویں کلاس کے وہ طلبہ جو ساٹھ فیصد مزامین کے اندر پاس ہیں انہیں پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے تو دوستو چالیس فیصد کے اندر اگر آپ نائن اور گیارویں کلاس کے اندر چالیس فیصد مزامین کے اندر اگر آپ فیل ہیں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سکسنگ کے اندر پاس ہیں تو آپ کے باقی پیپر بھی پاس کر دی جائیں گے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے دس پیپر تھے نوی کے اندر تو آپ نے اگر چھ پیپر کلیر کی ہیں تو چار پیپر آپ کے پاس کر دی جائیں گی اگر فیل تھے اسی طرح سے آپ کے گیاروی کلاس کے اندر دس پیپر تھے فور سپوس تو آپ کے چار پیپر کلیر نہیں تھے چھ پیپر کلیر تھے تو وہ چار پیپر بھی آپ کے کلیر کر دی جائیں گے اسی طرح دوستو چوتھا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ کٹیگری کا خصوصی امتیان ہوگا یعنی چار کیٹگریز کے ایسے سٹوڈنس ہیں جن کا امتحان ہوگا وہ سپیشل امتحان ہوگا وہ کون سے طلبہ طالبات ہیں چار کیٹگریز کے پہلا جو گیارویں کلاس کے گریڈ بہتر کرنا چاہتے ہیں یعنی ایمپرومنٹ دینا چاہتے ہیں گیارویں کلاس کے سٹوڈنس ان کا یہ امتحان ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسری کیٹگری کے سٹوڈنس ہیں کمپوزٹ امتحان میں بیٹھنے والے یعنی جو دونوں کلاسس کے ساتھ اگزیم دینا چاہتے تھے وہ بھی اس کٹیگری کے اندر شامل ہیں کہ ان کا امتیان اسپیشل ہوگا اس کے بعد دوستو تیسری کٹیگری یہ ہے جنہوں نے اضافی مضامین اٹھا رہے ہیں یعنی انہوں نے زیادہ مضامین جن نے انہیں اٹھائے تھے دوزار بیس کے اندر لیکن پیپر نہیں ہوئے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اچھری کٹیگری جو گیارویں جماعت میں چالیس فیصد سے زائد مضامین میں فیل ہوئے ٹھیک ہے جو گیارویں جماعت میں چالیس فیصد سے زائد مضامین کے اندر اگر فیل ہوئے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ کے گیارویں کلاس کے اندر پیپر دس پیپر دے ٹھیک ہے اگر آپ چالیس کے اندر فیل آئیں چالیس فیصد سے زائد یعنی چالیس فیصد سے زائد یعنی پانچ پیپر کے اندر آپ رہ چکے ہیں آپ کی سپلی آئیے تو آپ کو آپ ایکزیم کے اندر اسپیشل ایکزیم کے اندر دے سکتے ہیں یہ جو اسپیشل ایکزیمیں چار کیٹیگریز کا ہے یہ اگسٹ میں ہوگا تو دوستو یہ ساری پالیسی تھی آپ کو بتائی سادہ ترین الفاظ کے اندر اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اگر وڈیو اچھے لگی تو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے سٹوڈنٹس کی بھی کنفیجن دور ہو سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات